بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے ایویون کیپسول کے بارے میں ایویون کے استعمال سے ہم کئی بماریوں سے بچ سکتے ہیں ایویون کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور کس کنڈیشن میں کرنا ہے اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور کس بماریوں سے یہ ہمیں یہ بچا سکتا ہے وہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو نہاید مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرا نام ڈاکٹر مہر ہے میں ایک ڈاکٹر فارماسیسٹ ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے ہم کئی بماریوں سے بائی سکتے ہیں وہ ہے جی ایویون کیپسول ایویون کیپسول جو ہے یہ مارٹنڈون کمپنی کا ہے اس میں یہ مقدار دو سو ایم جی چار سو ایم جی اور شی سو ایم جی یہ مقدار آتی ہے یہ ایک ویٹامین سولبل یہ فیٹ سولبل و جو قدرتی طور پر ہمارے جسم میں اس کی مقدار ہوتی ہے اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو اس سے ہمارا جسم بہت ساری بماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کا ایکشن دیکھتے ہیں اس کا ایکشن کیا ہے اس میں الپا ٹیکو فیول ہوتا ہے وہ لو ڈینسٹی لپو پروٹین ہے یہ کیا کرتا ہے ہماری جو فری ریڈیکلز ہیں وہ فری ریڈیکلز کو جا کے کم کرتا ہے جب فری ریڈیکلز ہمارے کم ہوتے ہیں تو اس سے ہماری جو ڈزیز کی جو آگے بننے کی کنڈیشنز اور وہ بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتی ہے فری ریڈیکلز کیا کرتے ہیں فری ریڈیکلز ہمارے جو سیل ایکٹیو سیل ہوتے ہیں ان کو جا کے ڈیڈ کرتے ہیں ڈسٹرائے کرتے ہیں جس سے ہمارے جو کرونک ڈیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے جو فری ریڈیکلز ہیں یہ ویٹامینز جو ہیں اس کو جا کے کم کرتے ہیں جس سے ہماری جو جتنے بھی کمپلیکیشن ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے سب سے پہلے یہ انٹی اکسیڈنٹ کے طور پہ انٹی انفلمیٹری کے طور پہ کام کرتا ہے اور اس کا جو بینیفیٹس یہ ہے کہ ڈرائی سکن پہ بھی ہمیں اپلائی کر سکتے ہیں ہم سکن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس سے ہماری سکن گلو ہوتی ہے شائن ہوتی ہے اور جو ہمارے ڈرائی نیس ہے سکن کا وہ بہت زیادہ اس سے بہتر ہوتا ہے یہ سن جو ہے جو سن کی وجہ سے سکن ایکٹرڈ ہو چکی ہوتی ہے اس کے اس میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری سکن ایکٹرڈ ڈریا ہے وہ کافی 앞 سکتے ہیں کنٹرول ہوسکتا ہے ہمارا جو فیس ہے ہماری جو آئیز ہے یہ اس میں کافی ایک تک کنٹرول ہوتی ہے یہ ہے ہماری ویکنس کو कور کرتا ہے جو ہماری پٹوں کی کمزوری ہے اس کو اکاور کرتا ہے جس پرن پرڈکشن ہے جن کی میل اور فی میل دونوں میں جو سپن پروڈکشن ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو نرینہ اولاد جو کی کسی کو کمپلیکیشن ہے وہ اس کا استعمال کرے ہیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ کافی حد تک وہ ان کو ہیلپ اوٹ ہوتی ہے اور اس میں جو خیر فال ہے جو ہمارے جو بالوں کی جو جڑے ہیں وہ جو کمزور ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسے کافی حد تک کنٹرول ہوتی ہیں جڑے ہماری بالوں کی جو پیچھے کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے ہماری آئیز کا جو ہے وہ دندلہ پانہ آ رہا ہوتا ہے ہماری پتھوں ہمارے سار میں درد رہتا ہے وہ اس کے استعمال سے کافی حد تک بہتر ہوتا ہے ہماری امینٹی ہماری بوسٹ ہوتی ہے جو ہماری سیلف ڈیفینس ہے جو ہماری بماریوں خلاب ہماری قوت مداوت کے طور پر چلتی ہے وہ ہماری کافی حد تک ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ اسے کافی حد تک کنٹرول ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم ہی بھی ان کے استعمال سے کا اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اس کا جو سائیڈ فیکٹ ہے اگر اس کا زیادہ مقدار میں ہم استعمال کریں تو یہ مطلی اور ہماری سکین الرجی اور یہ ہماری سٹومی کو ڈسٹرپ کرتا ہے آپ اس کی ڈوزج کیا ہے اس کی ڈوزج آپ نے ایک سے دو کیپسول آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے ایک مہینہ استعمال سے آپ کی یہ ساری جو کمپلیکیشن اب وہ دور ہو جائیں گی امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس ویڈیو کے مطلق کوئی بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اپنا question mention کر سکتے ہیں آنے والی انفرمیٹر کی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ